چھنگ کے بعد رکھ کرتے ہیں سرگودہ کا جہاں سرگودہ کے علاقہ استقلال آباد کلونی میں ڈسپوزل کا کام نامکمل ہونے کی وجہ سے شہریوں کوشتید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں نسی مباد سے جنسی مگاہ کی جگہ مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل میں استقلال آباد کلونی میں موجود اگر بات کی جائے تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ڈسپوزل ہے جس کے اندر کافی عرصہ سے جو ہے اس کو کور نہیں کیا گیا اور یہاں کے جو رہنے والے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آئے دن حاساد ہوتے ہیں معصوم بچے گرتے ہیں جانور گرتے ہیں اور کافی دفعہ یہاں پر جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں گرئی ہیں اور ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے اور یہاں پر کافی نقصان ہوا جا رہے ہیں نیا پاکستان بنانے والوں کا اگر دیکھا جائے تو یہ کیا صورت ہے آل ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت برا آل ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کوئے کی جو عصیتن لمبائی ہے وہ کم از کم کم از کم ہے میرے اندازے کے مطابق تین سو فٹ سے زیادہ ہے اور تین سو فٹ میں جب بھی کوئی معصوم بچہ گرے گا یا کوئی بڑا انسان گرے گا تو اس کا کیا حال ہو گر بات کی جائے تو یہاں کا جو گیٹ اسکوٹی گیٹ وہ بھی یہاں پر بلکل پراپر نہیں ہے اور یہاں پر ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہاں پر ہمیں گرین بیلٹ بھی دی جائے اور یہاں پر ہمیں چھوٹا سب پارک بھی دیا جائے تاکہ ہماری جو فیملی ہے وہ اس پارک میں انجوائی بھی کر سکیں ہمارے پاس ایک شہری موجود ہے ہم ان سے بات کریں ان کا کیا کہنا ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ملائزہ بھی کیا کہ یہاں یہ کھنڈر بنا ہوا ہے یہ ہمارا ڈسپوزول اور بکایا جتنی بھی جگہ ہے وہ گرین بیلٹ کے لیے ضروری ہے ہمارے وزیر اعظم کا یہ ٹرینڈ ان کا شوق بھی ہے وزیر اعظم کا کہ یہ گرین بیلٹ بنے اور گرین بیلٹ بننا ضروری بھی اندر بھی اور باہر بھی اور یہ کھنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں بچے آپ دیکھ رہے ہیں محصوم کوئی بھی گر سکتا ہے کسی وقت بھی یہ پتانگ اڑاتے ہیں اوپر دیکھ کے باغ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی گرنے کا اور موت ہونے کا خرشتہ ہے اور لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کام جلد اور جلد کیا جائے شکریہ بیلٹ ہونا چاہیے یہ جناب یہ ڈسپوزر کوئی جون سے ان کا انتظام صحیح ہونا چاہیے کیونکہ سارے ٹوٹے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اور اس وقت کئی حاصل ہو چکے ہیں یہاں پر کوئی سننے والا کوئی نہیں ہماری تو جناب ہاں جی یہ تقریباً پندر بیش سال ہوگے اس کام کو کوئی کام نہیں ہوا اس کام ہے یہ کارپوریشن کے انڈر ہے آپ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ فوری کام مکمل کیا جائے اور تاکہ عوام وہ کوئی سہولت مل سکے محمد اجاد استقلال آباد کا ریشیوم ہے اور ہمارے علاقے میں ڈسپوزل ہے اور اس کے یہ خواہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر دواریں نہیں ہیں آئے تھے چند دن کے لیے انہوں نے کام کی ہے موٹریں وغیرہ لگائی ہیں اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے مسائل آلکی انہوں نے وہ چلے گئے ملے داروں کو جو مسائل ہیں وہ یہ ان کی دواریں ہونے چاہیے پراپر اور اس کے بعد اس کی گرین بیلٹ ہونے چاہیے باہر اور یہ گیٹوں کا پراپر کام ہونا چاہیے یہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگلے دن اس میں سے ایک بچہ گی رہا ہے وہ بہت مشکل سے نکالا ہے یہاں پہ انہوں نے ٹویا مارا ہوا تھا بہت مشکل سے نکالا ہے وہ بچہ اللہ یہ حافظ ہے اس کا بھائی کیا کر سکتے ہیں اب یہ لوگ ہیں پرشان آل ہیں بچا رہے ہم بھی پرشان ہیں کیونکہ مارے بھی بچے ہیں یہاں پہ پھرتے ہیں سارے تو لہٰذا ہماری جو ہے ریکویسٹ ہے جس کے بھی میک میں میں آتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے تو یہ لہٰذا اس کا کام کروایا جائے اور اچھے طریقے سے میربانی ہوگی میرا نام محمد برار ہے یہ ہمارے ڈسپوزل کے بہت سے حالات خراب ہیں یہاں پہ کی دوائریں نہیں ہوئی بھی اور جس کے وقت بکری ہیں اور کافی بچے بھی گرے ہیں کافی جانی نقصان بھی ہوگا کافی کو مالی نقصان بکری ہیں گر کی مرگی اور اس کے خاصتہ حالت ہے بہت زیادہ یہ ٹھیک کر دیا جائے جل سے جل اور گیٹ نہیں لگے ہوئے صحیح طرح اور چورییں بھی ہوئی ہیں کافی یہاں پہ تو اس لئے گرین بیٹو بیٹو پچھانا چاہیے اور جو یہ کڑا کرکٹ بڑھائیں یہاں پہ سب اٹھا دینا چاہیے اس کے واسے بماری پھہ رہی ہے ڈینگی کافی ڈینگی مچھر اور کافی بماری ہیں اس کے واسے یہ بچوں کو نقصان دیا ہے اس لئے اس کا جل سے جل سوچا جائے اور اس کے سارا کچھ اس کا جو کام ہیں وہ مکمل کر دیئے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ندیم اکبر ہے استقلال آباد اہبلاک کا رہائشی ہوں جناب یہ استقلال آباد کے بہت سارے دیر سارے مسائل ہیں یہاں پہ کافی مشکلات ہے اس ڈسپوزل کے حوالے سے چاروں طرف کی دیواری چار دیواری کا مسئلہ ہے کوئوں کی چار دیواری کا مسئلہ ہے یہاں پہ بچے آئے دن گر جاتے ہیں یہاں پہ پولوشن بہت زیادہ ہے اور اس کے حوالے سے کافی ٹینشنی ہے یہاں پہ لہذا استقلال آباد کے مسائل جتنی عوام ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے عوام کا خیال کیا جائے اور یہاں پہ صفائی شترائی کا خیال کیا جائے یہاں پہ بہت زیادہ پولوشن ہو رہی ہے ملیریا کی بمارییں پھیل رہی ہیں بچے کوئے میں گر جاتے ہیں بکرییں کوئے میں گر جاتی ہیں یہ کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں لہذا ایسے انٹرنیشنل سطح پہ کہہ رہا ہوں سوری نیشنل سطح پہ اس پہ اٹھایا جائے اس مسئلے کو حل کیا جائے جی محمد عثمان استقلال آباد کلونی سے ارض ہے جناب کہ ہمارے ڈسپوزل کی حالت بہت سخت خراب ہے وقت حکومت اس طرف نظر ہی نہیں ڈالتی یہ بچے گر جائیں یہاں پہ اگر کوئی گر جائے تو کون ذمہ دارہ دارہ ذمہ دار بنے گا نہ دروازے ہیں نہ کھڑکیاں ہیں نہ کوئی چیز ہے لہذا یہ جلدی کام کروائے ہیں جی بالکل یہاں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں فوری طور پر انصاف دیا جائے یہاں پر گرین بیلٹ بنائی جائے اور اسے کوئے کو فوری طور پر جو ہے اس کو جو ہے کور کیا جائے نہیں تو اس سے بڑا کوئی حدث ہو سکتا ہے حکومت اس وقت تو ہوشکے ناخن لیتی ہے جب کوئی بہت بڑا حدثہ ہو جاتا ہے تمام انتظامیہ سے بھی گزارش ہے اور تمام لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں اگر وہ ان کے ان کا کام نہیں کر سکتے تو ان کے خلاف سخت سے سخت پھر کاروائی کی جائے گی ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وزیرالہ پنجاب وزیر آدم پاکستان اور تمام کارپریشن اور پی ایچے کے یہ ڈریکٹرز ان کا مطالبہ اور چیئرمن پی ایچے سے مطالبہ ہے کہ ہمارے مطالبہ جل سے جل پورا کیا جائے اور اس کو فوری طور پر مکمل کیا جائے جی بہت شکریہ نسیبہ باس تفصیلات سے آگاہ کرنے کا